السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اردو اور آج ہم پڑھیں گے ایک چھوٹی سی نظم جس کا نام ہے ذرا آسمان کا سما دیکھئے آسمان مطلب آسمان اور سما کا مطلب ہوتا ہے نظارہ تو شرک کیا بتائیں گے اس نظم میں ذرا آسمان کا سما دیکھئے یعنی کہ ذرا آسمان کا نظارہ دیکھئے تو چلیے شروعات کرتے ہیں ذرا آسمان کا سما دیکھئے ستاروں کا جھڑمٹ آیا دیکھئے ہزاروں ستارے ہیں بکھرے ہوئے ہموٹی کی مانند نکھرے ہوئے نجانے فلک پر ہے روشن چراغ کہ آراستہ ہے یہ پھولوں کا باغ چمکتے ہیں یہ جھل ملاتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں ستارے ہی سوتے نہیں رات بھر یہ پل بھرک ہوتے نہیں بے خبر شاعر اس نظر میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا آسمان کا سما دیکھئے ستاروں کا جھرمٹ آیا دیکھئے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا آسمان کا نظارہ تو دیکھئے ستاروں کا جھرمٹ آیا دیکھئے یعنی کہ جو ظاہر ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے ستاروں کا جھرمٹ وہ ذرا دیکھئے ہزاروں ستارے ہیں بکھرے ہوئے ہیں موٹی کی مانند نکھرے ہوئے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آسمان کا نظارہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں ستارے بکھرے ہوئے ہیں جیسے کسی نے بکھیڑ دیا ہو انہیں ہر طرف آسمان میں ہے موٹی کی مانند نکھرے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موٹی ہو نکھرے ہوئے جیسے موٹی کیسے نکھری نکھری رہتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے شمکدار رہتی ہے بلکل اسی طرح ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہزاروں ستارے لے کر ایسے ہر طرف بکھیڑ دیا ہو جو بلکل موٹی کی طرح نظر آتی ہے نکھری ہوئی خوبصورت سی کب ایسا لگتا ہے جب ہم آسمان کا نظارہ دیکھتے ہیں نجانے فلک پر ہے روشن چراغ کہ آرازتہ ہے یہ پھولوں کا باغ شیعر کہہ رہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آسمان پر جا کے چراغ روشن کر دیا ہو یعنی کہ چراغ جلا دیے ہو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آرازتہ ہے یہ پھولوں کا باغ کہ سجایا گیا ہے یہ پھولوں کا باغ چمکتے ہیں یہ جھل ملاتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں یہ شیعر بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ چمکتے ہیں جھل ملاتے ہیں یہ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر یہ مسکراتے ہیں جب آپ ستارے کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ چیز گوھر کیو گی کہ وہ کبھی چمکتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے گھر میں لائٹ لگی ہوتی ہے ڈسکو لائٹ آج کل بہت زیادہ سمال کی جاتی ہے اور کچھ لائٹ ایسی ہوتی جو نا تھوڑی دی چمکتی ہے پھر بند ہوتی ہے بھوک بھاگ بھوک بھاگ ایسے ہوتا ہے جیسے فوراں چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے پھر چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے تو ایسے یہ بھی جھل مل کرتے رہتے ہیں آسمان میں یہ تارے جو ہیں ستارے جو سارے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں چمکتے ہیں اور جھل ملاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب ہم اسے بہت زیادہ گوھر سے دیکھتے ہیں نظارہ کرنے میں جب مشغول ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں ستارے یہ سوتے نہیں رات بھر یہ پر بھر کو ہوتے نہیں بے خبر شاعر کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں آسمان میں جو ہمیں لذر آتے ہیں چمکتے ہیں جل ملاتے ہیں یہ کبھی رات بھر سوتے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں پھر جلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں روشنی آتی ہے پھر غائب ہوتی ہے پھر آتی ہے پھر غائب ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بھر سوتے نہیں ہیں یہ پر بھر کو بھی بے خبر نہیں ہوتے ہیں ان کا دھیان صرف یہی پر ہوتا ہے سہانہ سما مجھ کو بھاتا ہے یہ انہیں دیکھ کر دل میں آتا ہے یہ کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو سما ہے یہ جو نظارہ ہے یہ مجھ کو بہت بھاتا ہے یعنی کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جس طرح ستارے چمکتے ہیں انہیں دیکھ کر میرے دل میں آتا ہے کیا آتا ہے ان کی دل میں آتا ہے کہ کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سہانہ منظر ہے جب وہ دیکھتے ہیں ان کو یہ منظر جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں کیا آتا ہے ان کے دل میں آتا ہے کہ کسی دن بڑا جب میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا یعنی کہ شعر بتا رہے ہیں کہ جب وہ بھی بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنی چمک اسی طرح دکھلائیں گے جیسے کہ ستارے ہر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ہاں یہ چمکتے ہیں رات میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں بالکل اسی طرح شعر کسی دن جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنی چلک دکھلائیں گے یعنی کہ اچھے اچھے کام کریں گے اور روشن کریں گے اپنے ابو امی کا نام خود کا نام کے ساری دنیا ان کو جانے گی تو اس طرح ان کا مطلب کیا ہو گیا تو میں بھی چمک اپنی دکھلاؤں گا تو امید کرتے ہوں آپ کو اچھی طرح سے انعظم سمجھ میں آگئی ہوگی جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ